ہی! تو کبھی آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے that got into your head اور آپ اس کیرکٹر یا کہانی سے بہت زیادہ فیسنیٹ ہو گئے ہو that you find the hero cool or sometimes even the villain but what if? what if someone gets so fascinated by it all کہ وہ کچھ ایسا کر جائے جو شاید سچی گھٹنا کب اور کسی مووی کا ہی پارٹ زیادہ لگے تو آج ہم جس کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ہی انسان ہے جس نے ایٹیز کے دوران ساؤتھ میں ایسے گھنونے کام کیے جس کو سن کر آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گی کیا یہ کوئی انسان کر سکتا ہے so today we're gonna look into the infamous case of auto shankar Tamil Nadu کے ولور شہر میں گوری شنکر کا جنب 1955 میں ہوا تھا he then later moved to madras to earn a livelihood as everyone else at that time گوری شنکر کو وہ جگہ اتنی زیادہ بھاگ گئی تھی کہ وہ وہیں تو سٹل ہونے کا سوچ چکا تھا اب اس سمیں تیروان مییور کے حصے لے کر مہابلی بورم کا ایریا مچھوارا کا ہوا کرتا تھا اور وہ بہت سنسان یہ گیا تھا سومت سوک کی وہاں پولیس تک پٹرول کرنے کے لئے کبھی کبھار ہی آیا کرتی تھی اس ٹائم مدرہ سمیں شراب بند کر دی گئی تھی جس وجہ سے وہاں پہ شراب کی legal smuggling شروع ہو گئی تھی اور جیسا ہم کی جانتے ہیں کہ وہ جگہ بہت سنسان تھی تو وہ ایک اڈا بن چکا تھا شراب کی تسکری کا گوری شنکر نے تو شروعات آٹو چلانے سے کی تھی بٹ سون ہی سٹارڈڈ سمگلنگ alcohol 2 کون ہی سوچ سکتا تھا کہ آٹو کے اندر شراب سمگل کیا جا رہا ہے جلد ہی گوری شنکر سب سے زیادہ شراب سمگل کرنے لگ گیا تھا لیکن وہ اتنے میں خوش ہونے والا تھوڑی تھا اس نے شراب سے لڑکیوں کی تشکری شروع کر دی اب یہاں سے گوری شنکر کی انٹری ہوتی ہے مدراز کی ہائی سوسائٹی میں شنکر نے خود کا گیاں کھڑا کر دیا تھا جس میں اس کا رائٹ ہینڈ تھا اس کا بھائی موہن اور اس کے دو اور خاص لوگ تھے جن کے نام تھے الڈن اور شیوہ جی یہ تھی لوگ اس کے سب سے خاص تھے جن پہ شنکر کو پورا بھروزہ تھا شنکر نے مدراز کے پریئر نگر میں پروسٹیوشن شروع کروا دیا تھا کیونکہ وہ جگہ سنسان تھی اور اس کے مشہور ہونے پر پھر اس کی ایک شاکہ ساؤت مدراز میں بھی کھول دی گئی تھی even the police and the officials were in all of this he didn't stop there شنکر نے بڑے بڑے politicians اور officials کو لڑکیہ سپلائی کی جس کے قرآن اس کا نام جو تھا وہ ہر جگہ جانا مانا ہو چکا تھا سب جانتے تھے گھوڑی شنکر کون ہے just like that شنکر's fame money and power kept on growing in 1987 a woman named Lalita Shankar fled along with one of her friends Sudha to get away from Shankar's torment but to her unfortunate luck she was caught and brought back to Periyan Dakar وہ ہوا پاس دکھر as you would expect she was killed and اس کی لاشوں کو چلا کر بنگال کی کھاڑی میں فیک پیا گیا تھا پھر اگلی باری تھی تین لوگوں کی سمپت موہد اور گوویند کی who heard some quarrel in the south madras hotel جو نیا کھلا تھا and شنکر نے ان تینوں کو پیٹ پیٹ کر مار دیا اور ان کو بھی جلا کر جو کچھ بھی بچا تھا اسے وہی پہ گاڑ دیا after some political storm madras came under the custody of the governor everyone went to the government of madras who was pz alexander at that time and urged him to do something about the tyranny of shankar little with the help of a constable جو شنکر کو اچھے سے جانتا تھا shankar was arrested by the police اور اسے کسٹیلی ملیا گیا تاکہ اس سے پوچھتاچ کی جائے اور اسے جیل میں ڈالا جائے when he was investigator thoroughly اس کی گھر سے تین کنکال بھا رہے تھے اس ٹائم کی میڈیا نے اسے ایک نام دیا تھا جس نام سے آج ہم اسے جانتے ہیں that was auto shankar shankar کے ساتھ ملے کچھ پولیس والوں کے نام بھی سامنے آئے تھے and they were suspended on the spot although he managed to escape from the jail but he was captured again in odessa اور تین جیل وارڈن بھی اس کو بھگانے کے لئے suspend کیا گیا تھا اور انہیں چھ مہینے کی جیل ٹائم دی گئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ کیسے ایک مووی آپ پہ ایک اثر ڈال سکتی ہے اور کچھ موویز آپ پہ کچھ زیادہ ڈال جاتی ہے تو اس کا relation یہاں آتا ہے جب shankar کو court trial کے لئے لے جائے گیا تو اس نے کہا کہ cinema was the reason of everything that happened until now and he was influenced by the crimes committed in them he later revealed that he was only killing girls who were supplied to the politicians after they were done with them but کسی بھی politician یا پر کسی بھی official کا نام بہار نہیں آیا تھا and ان کے خلاف اٹھو شنکر along with aldean and shivarji were hanged till death and باقی members کو umar کیت کی سزا ملی تھی and with this his gang dissipated and everything ended اور شنکر کی رنی تھی یہی پہ ختم ہوتی ہے تو یہ تھی کہانی اٹھو شنکر کی and i hope you liked the video if you did subscribe to to the channel for more such content اور i'll see what i do with this channel in the future i'm not really sure about it i'll try to be more consistent now but i can't say for sure because کولی چلری and مجھا باکی سب بھی دیکھنا but i'll try my best to at least upload a single video every week so yes if you like the video subscribe to the channel and stay tuned for more bye